کہ بلیک مارکٹنگ کر کے نہیں لینا کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں آج کے زمانے میں اسے کارٹلائزیشن کہتے ہیں کہ جو بھی سپلائے آ رہا ہے مارکٹ میں اس کو روک دیتے ہیں یا آپس میں کارٹل بنا لیتے ہیں بولتے ہیں کہ دیکھو ایسا کریں گے یہ فلاں چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ ضرورت کی چیز کو روک کر کے بلیک مارکٹنگ کر کے اس کا بھاو پچاس کا پانچ سو بنا دو پھر اسے مارکٹ میں انٹرڈیوز کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی زخیرہ اس طرح سے بلیک مارکٹنگ نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے الا خاتی سوائے خطاکار کے صرف خطاکار اس طرح سے جمع کر کے پرائیسز بڑھوائے گا اور پھر نکالے گا وہی خطاکار کرنے والا ہے نارمل انسان اس طرح سے نہیں کرنے والا ایک اچھا انسان اس طرح سے نہیں کرنے والا تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا قاعدہ جس میں لوگ توڑتے ہیں کہ جس کے اندر اب یہاں رضا مندی سے آدمی آ کے پانچ سو دے رہا ہے لیکن وہ ریالی رضا مند ہے وہ تو مجبوری ہے نا اس کی جب بلیک مارکٹنگ کر کے کوئی نیسیسٹی کوئی اہم چیز کا بھاؤ بڑھا دیا گیا ہے تو وہ تو ایک مجبوری ایک انسان کی کہ اس کو جیسے مثال کے طور پر دودھ کا بھاؤ بڑھا دیا گیا کیسے سپلائے روک روک کر اس کا بھاؤ بڑھا دیا گیا اب وہ اس کی نیسیسٹی ہے وہ آکر دے رہا ہے پانچ سو روپے کوئی چیز کا جو پچاس روپے کی ہے لیکن وہ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے